بجٹ پیس ہو چکا ہے نرملا سیتر امر نے یہ بجٹ پیس کیا ہے چونکہ وہ بھی مہلہ ہیں اور اس لیے وہ مہلہوں کی سمجھتیاں بھی سمجھتی ہیں اور تمام مہلہ ہیں ہاؤس وائف ہیں ورکنگ ہیں سب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس بجٹ سے انہیں جتنی امید تھی وہ پوری ہوئی کی نہیں اور جس طرح سے تین لاکھ کروڑ کا بجٹ جو ہے مہلہوں کے لیے کیا ہے اس سے یہ لوگ کتنے خوش ہیں مہم سب سے پہلے آپ ہی بتائیے جو بجٹ ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ مہلہوں کے لیے کتنا لافکاری ہے بجٹ تو چار پائے میں پہ ٹکا ہے گریب یوہ مہلہ اور کسان اس میں لیکن جو مہلہ ہے مہلہ والا جو پہیا ہے وہ مجھے تھوڑا سا ڈگمگاتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ وہ بولا تو گیا ہے تین لاکھ کروڑ کا جو پراؤدھان ہے تین لاکھ کروڑ کا جو پراؤدھان ہے وہ ہم گھرے لوں مہلہوں کے لیے جارہ کم ہی ہے ہم ورکنگ مہلہوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ بھی کہا ہے کہ جو ورکنگ مومن ہے ان کے لیے ہوسٹلز کھولے جائیں گے اس طرح کی چیز بھی کی جس سے کی اور بھاگیداری مہلہوں کی جو ہے کامکاجی مہلہوں کے چھتر میں بڑے مہلہیں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں وہ تو ٹھیک ہے کہ لڑکیاں باہر جاتی ہیں تو ان کو اگر ہوسٹلز لبگروں کے فیسلیٹی ملتی ہے تو بہت اچھا ہے پر انتو اس کے ساتھ میں ان کو پیٹرول کے بہاو کام کریں گے تو اس سے تو اور بچت ہوگی ان کے کیونکہ ادھیک تر سمیں سکوٹی ہے اس میں یہ بچیاں آتی جاتی ہیں تو اس میں بچت ہونی چاہیے پیٹرول کے بہاو کام کرنا چاہیے اور جو گولڈ کے دام کی بھی بات آرہی ہے گولڈ کے دام کام کرنا چاہیے بڑھیں نہیں کام کیا بہت ہی کام ہے کچھ ہی پرسینٹ ہے اور زیادہ ہونا چاہیے دینیا کروڑ کا جو ایک پیکیز ہے اس کے علاوہ ہوسٹلز کی بات کی جا رہی ہے جو ایک نوچار کرتی ہے اگر میں لہا سٹارٹ اپ کرتے ہیں اس میں بھی ان کو بڑھاوہ دینے کی بات کی جا رہی ہے سٹارٹ اپ والا جو سکیم انہوں نے کیا ہے وہ بہت اچھا لگا مجھے آج کل کی لڑکیاں زیادہ سٹارٹ اپ میں ہی فوکس کرنا چاہتی ہے جیسے میری بیٹی خود کرتی ہے ایک کامرس بزنس میں ہے لیکن ایک کامرس بزنس کرتی تو جرور ہے لیکن لوگ وہ چیز سمجھتے نہیں ہیں باقی لوگ وہ سمجھتے نہیں کہ ایک کامرس بزنس ہے کیا وہ سوچتے کچھ ایسے ہوا 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 ہی چلتا ہے لیکن ایک کامرس بزنس کو بڑھاوہ دیا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا اور آگے بھی اور لڑکیاں اچھے سے کریں بجٹ میں ان کو جیسے ہوسٹلز کا بولا ہے ہوسٹل میں رہیں گی لڑکیاں تو زیادہ اچھا ہے مہیلا ہوسٹل رہے گا لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں ان کو جو آفیس جائیں گی ہوسٹل میں رہیں گی ان کا بجٹ بھی صحیح ہونا چاہیے رہنے کا اپنا رکھیں گے وہاں پہ بچوں کو تو اس کا بھی ہمیں پیسہ ایسا رہنا سہولیت رہنا چاہیے کہ وہاں جا کے بھوڑے ہیں آپ دس میں سے اگر مارکنگ کریں تو کتنے نمبر دیتی ہیں اس بجٹ کو مہیلاوں کو لے کر میں تو اس کو سکس پرسن دوں گی اور کچھ لوگ ہیں بات کرتے ہیں مہم آپ بتائیے مہیلا جو ہے گرہنی جو ہے وہ کچن کیونٹ پوری وہی سمالتی ہے بجٹ میں گرہنیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک کچن کے بجٹ کی بات ہے گرہنیوں کے لیے کچھ نہیں ہے ہاں بجٹ میں کسانوں کے لیے بہت کچھ یوجناوں میں بتایا گیا ہے جیسا اگر وہاں اچھا ہوتا ہے اگر بھوش میں ہر چیز کے دام کم ہوتے ہیں تو پھر بہت اچھا رہے گا لیکن ابھی تتکال تو گرہنیوں کو بلکل بھی رہے گیا ہے ہوسٹل بنانے کی بات کی تو وہ تو اہم اہم گرہنیوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا آپ بتائیں یہ تو ورکنگ وومن کے لیے ہے تو اور ایک ایج گروپ جو ہے ہم لوگوں کی ایج گروپ یہ 40 پلس جتنے لوگ ہیں اب ان کو میڈیکل میں وہ ریاعت چاہیے ڈاکٹرز پرائیوٹ ہسپیٹلز وہاں جو خرچے ہوتے ہیں اس میں ریاعت چاہیے کچن میں ریاعت چاہیے ہمیں مہنگائی میں کچھ راہت لگ رہی ہے مہنگائی تو نہیں دکھ رہی ہے اور پیٹرول میں ریاعت چاہیے کیونکہ آج لوگ گورنمنٹ چاہ رہی ہیں کہ یہ مہلائے کام کریں کام کریں تو سب سے پہلے وہ کم سکم ٹیویلر تو جرور چلائیں گے پیٹرول چلائیں چاہیے تو اس کے لیے تو مجھے نہیں دکھ رہا ہے آپ بتائیں سر بجٹ تو ٹھیک ہے ان کا لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سرکار سے کی جیسے بجرگوں ہیں پچاس سال کو اوپر جو لوگ ہیں ان کے لیے تو جو بجٹ پیس کیے تو کچھ فائدہ تا دیکھ نہیں رہا اس میں ان کے لیے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے ملی جولی پرتکریہ ہے آپ مہم کیا کرنا چاہیں گے اس بجٹ کو لے کا بجٹ کو لے کے تو یہ ہے کہ جو ہم گرہنیوں کو جو فائدہ ملنا چاہیے وہ تو ہم لوگ کو کہیں سے کہیں نہیں لگ رہا ہے روز آئے دن دیکھیں آپ ہفتے بھر میں نہیں ہوتا ورکنگ مومن کو زیادہ فائدہ چاہیے کچھ تو چاہیے بجٹ سے ایک امید تو رہتی ہے ہر انسان کو ہوتی ہے آپ سٹارٹ اپ کو لے کے کرے تھے وہ آپ کو اچھا لگا قدم وہ کیا سٹارٹ اپ مطلب جیسے لڑکی ہیں سٹارٹ اپ کریں اپنا بزنس سٹارٹ کریں بزنس میں فوکس کریں نوکری پہ یہ ڈپینٹ نہ رہیں اپنا کچھ کریں آپ کتنا نمبر دیں گے دس نمبر میں اگر بات کیا ہے مہلاؤں کو لے کر اس بجٹ میں تو کتنے نمبر دیں گے ساتھ دوں گے جی ہاں تمام مہلائیں ہیں ہم نے ان سے باتچیت کی سب کا یہی کہنا ہے کہ کچھ اچھا بھی ہے جیسے سٹارٹ اپ کی بات کیا ہے مہلہ ہوسٹل کی بات کی جائے لیکن مہنگائی پر بھی دھیان دینا چاہیے جس سے کی مہنگائی کام ہو کیونکہ کچھن کیونیٹ یہی مہلائیں سمالتی ہیں بجٹ پیس ہو چکا ہے نرملا سیتر امر نے یہ بجٹ پیس کیا ہے چونکہ وہ بھی مہلائیں ہیں اس لئے وہ مہلائوں کی سمجھتیاں بھی سمجھتی ہیں تمام مہلائیں ہیں ہاؤس وائف ہیں ورکنگ ہیں سب ہی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس بجٹ سے انہیں جتنی امید تھی وہ پوری ہوئی کی نہیں اور جس طرح سے تین لاکھ کروڑ کا بجٹ جو ہے مہلائوں کے لئے کیا ہے اس سے یہ لوگ کتنے خوش ہیں مہم سب سے پہلے آپ ہی بتائیے جو بجٹ ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ مہلائوں کے لئے کتنا لاپکاری ہے بجٹ تو چار پائے میں پہ ٹکا ہے گریب یوہ مہلہ اور کسان اس میں لیکن جو مہلہ ہے مہلہ والا جو پہیا ہے وہ مجھے تھوڑا سا ڈگمگاتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ وہ بولا تو گیا ہے تین لاکھ کروڑ کا جو پراؤدھان ہے تین لاکھ کروڑ کا جو پراؤدھان ہے وہ ہم گھرے لو مہلاؤں کے لئے جارہ کم ہی ہے ہم ورکنگ مہلاؤں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مہم یہ بھی کہا ہے کہ جو ورکنگ مومن ہیں ان کے لئے ہوسٹلز کھولے جائیں گے اس طرح کی چیز بھی جس سے کی اور بھاگیداری مہلاؤں کی کامکاجی مہلاؤں کے چھتر میں بڑے مہلاؤں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کے لئے آگے بڑھیں وہ تو ٹھیک ہے کہ لڑکیاں باہر جاتی ہیں تو ان کو اگر ہوسٹل لبگروں کے فیسلیٹی ملتی ہے تو بہت اچھا ہے پر انتو اس کے ساتھ میں ان کو پیٹرول کے بہاو کام کریں گے تو اس سے تو اور بچت ہوگی ان کے کیونکہ ای ادھیک تر سمیں سکوٹی ہے اس میں یہ بچیاں آتی جاتی ہیں تو اس میں بچت ہونی چاہیے پیٹرول کے بہاو کام کرنا چاہیے اور جو گولڈ کے دام کی بات آرہے گولڈ کے دام کام کرنا چاہیے بڑا پی نہیں کام کیا بہت ہی کام ہے کچھ ہی پرسینٹ ہے اور زیادہ ہونا چاہیے آپ کیا کہیں گے بجٹ کو لیکن دینیا کروڑ کا جو ایک پیکیز ہے اس کے علاوہ ہوسٹلز کی بات کی جا رہی ہے جو ایک نوچار کرتی ہے اگر میں لے سٹارٹ اپ کرتے ہیں اس میں بھی ان کو بڑھاوا دینے کی بات کی جا رہی ہے سٹارٹ اپ والا جو سکیم انہوں نے کیا ہے وہ بہت اچھا لگا مجھے آج کل کی لڑکیاں زیادہ تا سٹارٹ اپ میں ہی فوکس کرنا چاہتی ہے جیسے میری بیٹی خود کرتی ہے ایک کامرس بزنس میں ہے لیکن ایک کامرس بزنس کرتی تو ضرور ہے لیکن لوگ وہ چیز سمجھتے نہیں ہیں باقے لوگ وہ سمجھتے نہیں کہ ایک کامرس بزنس ہے کیا وہ سوچتے کچھ ایسے ہوا 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 ہی چلتا ہے لیکن ایک کامرس بزنس کو بڑھاوا دیا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا اور آگے بھی اور لڑکیاں اچھے سے کریں بجٹ میں ان کو جیسے ہوسٹلز کا بولا ہے ہوسٹل میں رہیں گی لڑکیاں تو زیادہ اچھا ہے مہیلا ہوسٹل رہے گا لیکن یہ ہے کہ جو آفیس جائیں گی ہوسٹل میں رہیں گی ان کا بجٹ بھی صحیح ہونا چاہیے رہنے کا اپنا رکھیں گے وہاں پہ بچوں کو تو اس کا بھی ہمیں پیسہ ایسا رہنا سہولیت رہنا چاہیے کہ وہاں جا کے بھو رہے کتنا آپ دس میں سے اگر مارکنگ کریں تو کتنے نمبر دیتی ہیں اس بجٹ کو مہیلاوں کو لے کر میں تو اس کو سکس پرسن دوں گی اور کچھ لوگ ہیں بات کرتے ہیں مہم آپ بتائیے مہیلا جو ہے گرہنی جو ہے وہ کچن کیونیٹ پوری وہی سمالتی ہے نیرمالہ سیتر روان جی نے بجٹ پیس کر دیا تو اب کیا کہیں گے بجٹ میں گرہنیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک کچن کے بجٹ کی بات ہے گرہنیوں کے لیے کچھ نہیں ہے ہاں بجٹ میں کسانوں کے لیے بہت کچھ یوجناوں میں بتایا گیا ہے جیسا اگر وہاں اچھا ہوتا ہے اگر بھوشو میں ہر چیز کے دام کم ہوتے ہیں تو پھر بہت اچھا رہے گا لیکن ابھی تتکال گرہنیوں کو بلکل بھی ملکہ کروڑ کا پیکیز دیا ہے ہوسٹل بنانے کی بات کی تو وہ تو اہم اہم گرہنیوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا آپ بتائیں یہ تو ورکنگ وومن کے لیے ہے تو اور ایک ایج گروپ جو ہے ہم لوگوں کی ایج گروپ یہ 40 پلس جتنے لوگ ہیں اب ان کو میڈیکل میں وہ ریایت چاہیے ڈاکٹرز پریویٹ ہسپیٹلز وہاں جو خرچے ہوتے ہیں اس میں ریایت چاہیے کچن میں ریایت چاہیے ہمیں مہنگائی میں کچھ رہا لگ رہی ہے مہنگائی تو نہیں دکھ رہی ہے اور پیٹرول میں ریایت چاہیے کیونکہ آج لوگ گورنمنٹ چاہ رہی ہیں کہ یہ مہلائے کام کریں کام کریں تو سب سے پہلے وہ کم سکم پیٹرول چاہیے تو اس کے لیے تو مجھے نہیں دکھ رہا ہے آپ بتائیں سر بجٹ تو ٹھیک ہے ان کا لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سرکار سے کی جیسے بجرگوں ہیں پچاس سال کو اوپر جو لوگ ہیں ان کے لیے تو جو بجٹ پیش کیے تو کچھ فائدہ تا دیکھ نہیں رہا ان کے لیے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے ملی جولی پرتگریہ ہے آپ مہم کیا کرنا چاہیں گے اس بجٹ کو لے کے بجٹ کو لے کے تو یہ یہ کہ جو ہم گرہنیوں کو جو فائدہ ملنا چاہیے وہ تو ہم لوگ کو کہیں سے نہیں لگ رہا ہے روز آئے دن دیکھیں آپ ہفتے بر میں نہیں ہوتا ورکنگ مومن کو زیادہ فائدہ چاہیے کچھ تو چاہیے بجٹ سے ایک امید تو رہتی ہے ہر انسان کو ہوتی ہے آپ سٹارٹ اپ کو لے کے کہے رہے تھے وہ آپ کو اچھا لگا قدم وہ کیا سٹارٹ اپ مطلب جیسے لڑکی ہیں سٹارٹ اپ کریں اپنا بزنس سٹارٹ کریں بزنس میں فوکس کریں نوکری پہ یہ ڈیپینٹ نہ دھیان دینا چاہیے جسے کی مہنگائی کام ہو کیونکہ کچھن کیونکہ یہی مہلائیں سمالتی ہیں کیمرمن سنجی انکل کے